دن دہاڑے ڈاکو کی دیدہ نلیری دیکھنے میں آئی ہے سی سی پی آفیس کے قریب ڈاکیتی کی بڑی واردات پیش آئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکو گن پوائنٹ پر کار سواروں سے ڈیڑھ کروڑ پر لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں ڈاکیتی کی واردات منی چینجرز زشان اور زبیر کے ساتھ ہوئی ہے ڈاکو ووٹر سائیکل پر سوار تھے اور دن دہاڑے یہ ڈاکو کی دیدہ نلیری دیکھنے میں آئی ہے اس پر بات کریں گے چیف ریپورٹر مجاہد شیخ سے مجاہد کہیے گا ڈاکیتی اور راہزنی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں لیکن قانون کے محافظ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں دیکھیں آمنا جو ڈاکیتی کی وارداتیں ہیں وہ دن دہاڑے ہونا معمول بن چکا ہے ڈاکو لاہور شہر میں بے لگام ہیں لیکن یہ انوکی ڈاکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے سی سی پی آفیس جہاں پر لاہور پولیس کے سربرا جو ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں اور ان کے دفتر کے باہر ایک کار سوار دو سوار سے کار سوار جن سے ڈاکیتی کی ڈیڑھ کروڑ پہ کی واردات ہوئی ہے اور ڈاکو گن پوائنٹ پر نہ صرف انہیں گن دکھا کر بلکر تین سے چار فائر کر کے جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ پہ کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سی سی پی آفیس کے باہر پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سی سی پی لاہور کے آفیس میں بیٹھنے والے پولیس افسران اور سی سی پی لاہور بشیر احمد ناصر کی حفاظت کے لیے جو مورچے بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی مسلح پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں لیکن ان کے سامنے فائرنگ بھی کی گئی اور ڈکیتی کی واردہ دن دہارے جو ہے وہ کر کے ڈاکو بے لگام ہو کر وہاں سے لوٹ کر فرار ہوئے اور یہ سلسلہ پچھلے کچھ عرصے سے اس قدر زیادہ ہے کہ لاہور شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اس قدر اضافہ ہوا ہے اور اب پولیس افسران کے جو بڑے پولیس افسران ہیں ان کے دفتروں کے باہر بھی ڈکیتیوں کی کروڑ اور بے کی وارداتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ منی جینجر سے جنہوں نے مال لوڈ سے ایک پرائیوٹ بینک سے ڈیرڑ کروڑ بے کی رقم نکالی اچھا مجاہد تیری کا پولیس اب جائے وکوع پر موجود ہے اور کیا کہنا ہے پولیس کا اس حوالے سے پولیس ہمیشہ موقع سے پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پولیس وہاں پر سی سی پی آفیس کے باہر موجود تھی لیکن اب پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور زیشان اور زنیر نامی جو شہری تھے جو ڈیرڑ کروڑ پے کی رقم لے کر جا رہے تھے سٹیٹ بینک کے پاس ہی ایک نیجی بینک ہے وہاں سے رقم نکلوا کر وہ گل برگ میں جا رہے تھے جو منی چینجر کا کام کرتے ہیں تو ان سے اب بیانات دیے جا رہے ہیں وہی دچوی قسم کی جو پولیس ہے وہ کاروائی کرنے میں مصروف ہے لیکن ڈاکوں جو ہیں وہ ڈیرڑ کروڑ پے کی رقم لوٹ کر فائرنگ کر کے ہوائی فائرنگ کر کے دن دہاڑے جو ہے وہ سی سی پی آفیس کے سامنے سے وہاں سے فرار ہو گئے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سی سی پی آفیس کے سامنے یہ واردات پیش آئی ہے تو آپ کی بات ہوئی ہو آلہ حکام سے پولیس حکام سے ان کا کیا کہنا ہے اس وقت حوالے سے کیا موقف دیا انہوں نے دیکھیں جو اس وقت موقع پر تو کوئی بھی آلہ پولیس آفیسر ابھی تک نہیں پہنچا اور جو ٹکیتی جن کے ساتھ ہوئی ہے زیشان اور زنیر ان سے ہماری بات ہوئی تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مارلوڈ سے جب رقم لے کر نکلے ہیں تو وہ انہیں یہ بالکل اس بات کا انہوں نے یقین کیا کہ ان کا کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا لیکن جب یہ واردات ہوئی تو انہوں نے ون فائی پر کال کی اور ون فائی پر کال کرنے کے کافی دیر کے بعد پولیس آئی انہوں نے کہا کہ جب سی سی پی آفیس کے باہر بھی پولیس آلکات جو ہیں وہ موجود تھے لیکن انہوں نے بھی نہ تو ڈاکوں کی فائرنگ کے جواب میں کوئی ہوای فائر کیا اور نہ ہی آگے بڑھ کے ڈاکوں کو پکڑنے کی کوشش کی کیا بتایا جا رہا ہے اینی شاہدین کے مطابق اور متاثرہ افراد کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے کتنے ڈاکوں تھے جنہوں نے یہ واردات کی ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ نقب لگا کر بیٹھے تھے ان کو معلوم تھا کہ اتنی بڑی رقم متاثرہ افراد کے پاس موجود ہیں آج بلکل جو ماضی میں جب اس طرح کی بڑی ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پوری ڈاکوں جو ہیں وہ ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے کہ وہ جس کو وہ لوٹنا چاہ رہے ہیں وہ رقم کہاں سے اور کتنی لے کر جا رہا ہے تو یہ معاملہ تفتیش میں جو ہے وہ سامنے آئے گا لیکن جو اینی شاہدین اور جو ڈاکوں سے لوٹنے والے شہری ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ اچانک دو موٹر سائیکل سوا جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے گاڑی روکی نہیں اور جب گاڑی نہیں روکی تو ان پر فائر کر دیا گیا کہ ان کی گاڑی کی لیفٹ سائٹ پر جو ہے وہ فائر کا نشان بھی ہے شیشے پر فائر بھی کیا لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی افراد کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ اطلاع نہیں ملی ہے